موسیقی 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 طور پر کوئی اعزاز ہونا چاہیے تھا وہ دیئے اعزاز اپنی جگہ لیکن اس ٹائم آج کے دن کو خاص طور پر یا کل کے دن کو ایک مکمل طور پر سوگوار دن منانا چاہیے تھا تمام تقریبات کو دی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تھا ایوان صدر میں ایوان وزیر آزم کے اندر اور چاروں ایوانوں چاروں صوبوں کے اندر یہ اس دن کو بہت زیادہ ایک سوگوار دن گزارنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اس پر ہمیں تحفظات ہیں آل برادری کومی مومنٹ آج یہ شمائے روشن کر کے اس بات کا میسیج دینا چاہتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں تمام برادری ہیں تمام ایکائیاں کراچی کی ہوں پورے دنیا کی پورے ملک کی ہوں ایک ہیں اور ڈاکٹر قدیر خان کے جو میسیج ہے پاکستانیت ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں آگے اور جس طرح خان لیاقت علی خان نے پاکستان کو مستقم کیا تھا اسی طرح ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان کو ایک کنگریڈ بنایا ہے کنگریڈ بنایا ہے کہ کسی دشمن کوئی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتا یہ ڈاکٹر قدیر خان کا بہت بڑا عمل ہے میں اخلاق سونے کی صاحب زادی ہوں اور ہم یہاں پر ڈاکٹر قدیر کی وفات کو ان کو خراج تحسین دینے آئے ہیں انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے اتنی قربانی دی ہے اتنا کچھ ہمارے پاکستان کے لیے کیا ہے مثال چھوٹی سی یہ دوں گے کہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے آئیٹم بم تیار کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کو ہمارے پاکستان کی فوج کو ان کی وجہ سے بہت ہی ہی ہیلپ حاصل ہوئی ہے تو ہم ان کے لیے ان کو خراج تحسین دینے کے لیے یہاں پر اس جگہ اس پلیٹ فارم پر حاضر ہوں اسلام علیکم میرے نام غزلے میں ایبی قیم کی طرف سے ہوں ایبی قیم پاکستان آج ڈاکٹر کے لیے ہم نے یہ شرمائے لگائیں یہ شرمائے روشن کیے انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورا علیم اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا ایسی انہوں جیسے آپ جانتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں تو ہماری حکومت کو بھی اسٹیپ اٹھانا چاہے تھا جیسے ہم لوگوں نے اٹھایا ایبی قیم کی طرف سے سب کو ان کی لیے شرمائے روشن کینی چاہے تھے ہماری حکومت کو اسٹیپ لینا چاہے تھا ہم نے تو چلے ریسرچ کیا ہے ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ہماری اٹھانا کیا کیا ہے تو آج کی جنریشن کو نہیں پتہ کہ یہ کون تھے کیا ہے انہوں نے کیا کیا تھا ہماری پاکستان کے لیے ہمارے حکومت کو چاہے تھا کہ لکڈاؤن کرتے ہیں ان کی لیے ہم پوری عمام کو چھٹی دیتی تو آج کی جنریشن کو پتا چلتا یہ کون تھے جس کے لیے ہمیں چھٹی ملی ہے سکولز کالجز یونیورسٹیز ان سب کی چھٹی دینی چاہیے تھی ہماری عمام کو پتا چلتا ہماری نیو جنریشن کو پتا چلتا تو آج ہم نے یہ چوٹا سا سٹیپ اٹھایا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کون تھے اور کیا تھے اسلام علیکم میں مرکزی رینڈو میں خوتی خان بات کر رہے ہوں اور آج ہی جو افسوسناک واقع ہوا ہے جو ڈاکٹر گجر خان ہمارے درمیان نہیں ہے بہت افسوس ہے لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اچھا کام کیا ہے اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ کام سائزان اب کوئی کرن نہیں سکتا اور ہم ان سے محروم ہو گئے بہت مجھے افسوس اس موقع پر بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارا فقر پاکستان تھا وہ آج ہم میں نہیں ہے اور پاکستان ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سے محروم ہو چکا ہے لیکن ان کے کام جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے اور پوری دنیا جو ہے وہ ہم سے ڈر کے ہی رہے گی ہمیشہ